بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ اگر اس کو پوچھ جاتے ہیں لوگ جو اس کو آگے تک شیئر کرتے ہیں ان کا بھی بھلا ہو ان کی بھی اکپت صبریں اور آخرت میں ان کے لئے وسیلہ بنیں ایک دفعہ ایک بدکار عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر چاہتا اس نے اپنے جوتے کو تپٹے سے باندا اور کنوے میں گرا دیا اور اسے پھر اپنی اورنی کو جب اس نے کھینچا تو اس میں پانی تھا وہ اس نے وہ کتے کو پانے پلایا اس پر اس کی مغفرت ہو گئی جتنی بھی اس کے گناہ تھے جتنی بھی یہ گناہ گاہ تھی جتنی بھی یہ بدکار سیاہ کار تھی تو اللہ کی رحمت ہر کسی کے ساتھ ہے تو اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا اللہ پاک تو ایک سجدے کی دوری پہ ہے اللہ پاک تو دوگا کے دو نفل کی دوری پہ ہیں تو اگر آپ سے بھی کوئی غلطی کوئی ایسا مسئلہ ہو فوراں سجدے میں جائیں دو نفل توبہ پڑے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک سرور آپ کی مشکلیں دستان گرہ دیں گے اور ہر دعا آپ کی قبول ہوں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہوں سب حاجتیں آپ کی پوری کرنے کا ایک عالی وظیفہ میں آپ کو بتانے لگے ہوں چند منٹ میں اور صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنے سے وظیفہ آپ کے زندگی میں آپ کی تمام خوائشیں حاجات جو بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اس کو پورا کریں گے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی نہ امید نہیں ہو گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو اللہ کو یاد کرو گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی جنات جادو گریلو پریشانی غیبی رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے صرف اللہ کو یاد کرو دنیا میں جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تکلیف ہو بارش نہ ہوتی ہو اللہ کو یاد کرو نیا گھر گاڑی دولت ایسے ملے گی کہ آپ کی سوچ ہے بیماری کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی وقت گزر جائے گا اس وظیفے کو کبھی اگنور نہ کریں انشاءاللہ ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں آپ کی بڑی سے بڑے مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ کو یاد کریں اللہ سے دعا کریں الرحمن 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 بڑا مہربان بہت سی رحمت کرنے والا بہت سی رحمتیں ادا کرنے والا بہت ہی رحمتیں روزانہ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ آپ ورد کریں تو یقین مانے دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی آفت ہو کوئی دکھ ہو تکلیف ہو رشتوں کی بندیش ہو جادو جنات کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو یا کوئی بہن کی پریشانی ہو کسی بھی قسم کی دکھ تکلیف ہو یہ وزیفہ رسولہ کیا ہو کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں آئی گی اللہ پاک فرشتوں کو مقرر کر دیں گے آپ کی ادھر اور آپ کی مشکل فوراں آسان ہو جائے گی ایک دفعہ یہ بہنہ کے کہنے پر صرف ایک دن کا ایک دن کا وزیفہ ہے کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی کسی بھی وقت آپ یہ وزیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک بہت زیادہ آپ کو عزت رحمت عصمت آپ کی تمام حاجات کو ختم آپ کی پریشانی کو ختم کر دیں گے کسی بھی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بڑی سے بڑی مشکل ہو یہ وزیفہ کریں اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال لگیے گا اگر کوئی مسئلہ پریشانی کوئی بھی تکلیف ہے ٹھیک ہے آپ استخارہ کرویں اللہ کی رضا جانے اور اپنی مشکل آسان اجازت میں اپنا خیال لگیے گا اللہ